بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے بائیولوجیکل میتھرڈ ایکسپلینیشن پارٹ ٹو سٹوڈنٹس لاسٹ ٹائم ہم نے ملیریا ڈیزیز کے بارے میں پڑھا تھا اس کی ہسٹری ڈیٹیلز آج ہم بک پیج نمبر ٢٠٦، ٢٠٦، ٢٨٨، ٢٨٨ پڑھیں گے ڈیٹیلز کے ساتھ اسی ملیریا ڈیزیز کے حوالے سے اچھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں بائیولوجیکل میتھرڈ میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹیپس ہوتے ہیں فر اگزامپل ایبزرویشن، ہائپوتیسز، ڈیڈکشن، اس کے علاوہ ایکسپیریمنٹ، ریزلٹس وغیرہ ڈیفرنٹ سٹیپس ہوتے ہیں اچھا فرسٹ اف آل ایبزرویشن کیا چیز ہے ایبزرویشن نے فر اگزامپل ہمارے پاس ایک ڈیزیز ہے ملیریا اب ملیریا کو تقریباً آج سے 2000 ایئرز پہلے لوگ انہیں ابزرو کیا اور اس ٹائم ملیریا کے جو سمٹمز ہیں اس سے فیور ہوتا تھا یعنی بخار تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بخار ایکچولی ان ایریاز میں زیادہ ہوتا تھا جہاں پہ دل دل ہوں وہاں پہ پانی کھڑا رہتا تھا ٹھیک ہے مارشز جہاں پہ زیادہ ہوں تو بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ دل دل کا جو پانی لوگ یوز کرتے ہیں پینے کے لیے اس کی وجہ سے ملیریا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکس گروپ جو تھا بعض لوگ وہ یہ سوچتے تھے کہ نہیں یہ دل دل کا جو پانی ہے وہ ایوپوریٹ ہو کے ایئر میں جو ہے پھیل جاتا ہے جب ہم اکسیجن لیتے ہیں تو اس ایئر میں وہ وارٹر کی جو مولیکیولز ہیں ایوپوریٹ ہو کر جو گیس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں وہ ہمارے بوڈی میں جا کے ہمیں ایفیکٹ کرتے ہیں ملیریا ڈیزیز سے یہ سارے میٹس تقریباً ٹو تھوزنڈ ایئرز تک چلتے رہے اس کے بعد جب ٹو تھوزنڈ ایئرز گزر گئے تو ایٹین سیونٹی ایٹ میں ایک فرنچ فرانس کا سائنٹس تھا جس کا نام تھا چارلز ایل فونسے لیورن اس نے ایک پیشنٹ کا بلڈ نکالا ہسپٹل میں جو کہ ملیریا کا پیشنٹ تھا اور اس بلڈ کو مایکروسکوپ کے تھوز سٹیڈی کیا تو اس کو اس پیشنٹ کی بلڈ میں ایک مایکرو ارگینزم نظر آیا جس کو اس نے نام دیا پلازموڈیم اب اس کے بعد پلازموڈیم وہ میجر پارٹیکل تھا جس کی وجہ سے ملیریا ڈیزیز جو ہے وہ کسی بھی انسان کو لگتی تھی ٹھیک ہے اچھا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ بتایا ملیریا کا مین کاؤز پلازموڈیم میٹیریل ہے یا ارگینزم ہے جو کہ ملیریا پیشنٹ کے بلڈ میں پایا جاتا ہے اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے ایکسپیرمنٹ کیا اس میں ٹو ہنڈرڈ ڈیفرنٹ پیپلز اس نے بلائی ہنڈرڈ لوگ وہ تھے جو کہ ملیریا کے پیشنٹ تھے اور ہنڈرڈ لوگ وہ تھے جو کہ ملیریا کے پیشنٹ نہیں تھے ان ٹو ہنڈرڈ لوگوں سے اس نے بلڈ لیا اور اس بلڈ کو ڈیفرنٹ مائکروسکوپ میں سٹیڈی کیا تو اس کو پتا چلا کہ جو ملیریا کے پیشنٹ ہیں ان میں پلازموڈیم میٹیریل ارگینزم پایا جاتا ہے جبکہ جو ملیریا کے پیشنٹ نہیں ہے اس پہ پلازموڈیم ارگینزم نہیں پایا جاتا تو اس نے اپنے اس ایکسپیرمنٹ سے یہ ریزلٹ نکالا کہ پلازموڈیم ہی وہ واحد مائکرو ارگینزم پارٹیکل ہے جس کی وجہ سے لوگ ملیریا جیسے بیماری سے ایفیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جو بھی میٹس تھی یا جو بھی کس سے کہانیاں مشہور تھی دلدل والی یا پانی والے یا ایوپوریشن والے وہ سارے باتیں غلط ثابت ہوئیں ایکسپیرمنٹ کے بعد تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یہ اوبزرف کرنا سٹارٹ کر دیا کہ یہ ملیریا پیش ڈیزیز ہمیں کس وجہ سے لگتی ہے ایٹین ہنڈرڈ ایٹی تھری میں ایک امریکن ڈاکٹر تھے جس کا نام تھا ایلبرٹ فریمن کنگ اے ایف اے کنگ بھی اس کو کہتے ہیں اس نے ملیریا کے ریزن فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ٹوینٹی اوبزرویشنز کی ہے جس میں سے کچھ ایمپورٹن یہ تھے کہ اس نے یہ بتایا کہ ملیریا بیماری ان لوگوں کو ہوتی ہے جو کہ باہر سوتے ہیں کمروں کے بجائے یعنی اوپن ایریا میں جو لوگ سوتے ہیں ان کو ملیریا کی بیماری لگتی ہے اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ جہاں پہ دھوان ہوتا ہے یعنی کسی نے آگ جلائی ہوتی ہے وہاں پہ ملیریا کی بیماری جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس نے نیکس بات یہ بتائی کہ کچھ موسکیٹوز ہیں جس کی وجہ سے ملیریا بیماری ہوتی ہے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس بات پہ ہائپوتیسس سٹارٹ کر دیئے کہ ہمارے پاس ایکچولی موسکیٹوز ہیں کچھ مچھر ہیں جس کی وجہ سے یہ پلازموڈیم پارٹیکل ہمارے بوڈی میں انجیکٹ ہو جاتا ہے موسکیٹو کے کاٹنے سے اور جس کی وجہ سے ہمیں ملیریا پیشنٹ ملیریا ڈیزیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر کیا ہوا پھر ایٹین ہنڈریٹ ایٹی میں ایک رونلڈ روز بریٹش آرمی کے ڈاکٹر تھے انہوں نے کیا کیا انڈیا آکے اس حوالے سے پلازموڈیم ٹرانسمیشن کے بارے میں کام کیا انہوں نے کیا کہا کہ ایک فیمیل تھی اور اس فیمیل کو انہوں نے کیا کیا ایک موسکیٹو پہ ان کو بائٹ کیا جیسی موسکیٹو نے اس کو بائٹ کیا تو پلازموڈیم جو تھا وہ موسکیٹو کے سٹمک میں موجود تھا جبکہ وہ موسکیٹو اس بائٹ سے مر گیا کیوں مر گیا کیونکہ وہ جو فیمیل تھی وہ پلازموڈیم اس کے بلڈ میں پریزن تھا یعنی اس کے بعد روس نے کہا کہ اچھا یہ ملیریا پیشنٹ ایکچولی ہمیں ایک سپیشل ٹائپ آف موسکیٹو سے لگتا ہے اور اس موسکیٹو کو اس نے نام دیا کیولیکس کیولیکس موسکیٹو جو ہے وہ کیا کرتا ہے پہلے ایک چڑیا کو بائٹ کرتا ہے اور اس چڑیا سے اس کو وائرس ملتا ہے اور اس وائرس کی وجہ سے اس کی اپنی بوڈی میں پلازموڈیم بنتا ہے اور جب یہ موسکیٹو جا کے کیا کرتا ہے پلازموڈیم کیا کرتا ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ ایکسپیرمنٹ مزید یومن بینگز پر ٹرائ کیا گیا ایٹین ہنڈرڈ نائنٹی ایٹ میں ایک بائیولوجسٹ تھے اٹلی سے جن کا تعلق تھا انہوں نے کیا کیا کہ ایک اینوفیلس موسکیٹو کا ٹائپ پر ٹرائ کیا ایک پیشنٹ پہ اس نے کیا کیا کہ ایک ہیلدی بائیٹ کیا اور اس موسکیٹو کو لے جا کے ایک دوسرے ہیلدی ہیومن بینگز بائیٹ کیا تو کچھ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہیومن بینگز تھا جو انسان تھا اس کو ملیریا کا اٹیک ہو گیا تو اس کے بعد ایٹیلین ڈاکٹر نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ پلازموڈیم جو میٹیریل ہے یہ موسکیٹو ایک پیشنٹ سے دوسرے ہیومن بینگز میں بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے تو اس نے پھر یہ کنکلوڈ کیا اپنے ایکسپیریمنٹ سے کہ ملیریا وہ بیماری ہے جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو ٹرانسفر ہوتی ہے موسکیٹو اگر ایک موسکیٹو ایک آدمی کو بائٹ کرے اور اس کو ملیریا ہو تو وہ جرسیم لے جا کے ایک ہیلڈی ہیومن بینگز بائٹ کرے گا تو وہ ملیریا کا پیشنٹ اٹومیٹیکلی بن جائے گا